بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے سلطان بحلول لوتی اپیسوڈ ایٹ راجہ مان سنگھ کے لشکر سے کچھ فاصلے پر ہی عمر خان اور بحاول دین اپنے اپنے لشکر کو لے کر دائیں بائیں ہٹ گئے تھے جبکہ علی خان ہر چیز کو لے کر ان کے پیچھے پیچھے تھا دوسری طرف اودے پور کے رانہ کے لشکر کی نسبت راجہ مان سنگھ کے لشکر کی حالت مختلف تھی اس کے لشکر کا ایک حصہ جاگ رہا تھا بلکل تیار اور مستعید تھا شاید وہ ماضی کے تلخ تجربے سے سنبھل چکے تھے اور اپنے دفاع کا انہوں نے احتمام کر رکھا تھا ان کے قریب جا کر عمر خان نے جب دیکھا کہ راجہ مان سنگھ کے لشکر کا ایک حصہ جاگ کر پہرہ دے رہا ہے تیار اور مستعید ہے تب اس نے ان پر خوف اور وحشت تاریخ کرنے کے لیے سب سے پہلے سینوں میں چھپے جذبوں کے جواہر تک کو توڑتے بخیرتے خوف میں بدل دینے والی کیمیائی لفظوں کی حلچل کی طرح زوردار انداز میں تکبیریں بلند کی اس کی تکبیروں کے جواب میں پورے لشکر نے تکبیریں بلند کی تھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے عمر خان وقت کے کھولتے بے کران بہر میں حیات کی وحدت کے نشان تک مٹا دینے والے فطرت کے بے اما کہر یادوں کے سلگتے لمحوں میں تسکین اور آسودگی کے باپ تک بند کرتے فکر کے خیابانوں کے بنجرپن زندگی کے گمبیر ماہ و سال میں کہر اور ابتلا کے سلسلے کھڑے کرتے شولہ روت و فانوں اور جسم و جان کے سفر میں زرد پتوں کی گہری سوچیں پھیلاتے بعد و بارہ کے خونی توفانوں کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا راجہ مان سنگھ کے لشکر کا ایک حصہ جاگ رہا تھا بلکل تیار اور مستعید تھا لہٰذا جب عمر خان ان پر حملہ ور ہوا تو جوابی کاروائی کرتے ہوئے وہ بھی آندھیوں سے رفا کر جوڑتے ریت کے ناتھمنے والے جھکڑوں گردش دہر میں جسموں کو خستہ کر کے دلوں پر دستک دیتی جفاکاریوں اور زمین کے سینے پر رنگتے ان جانے راستوں پر حضیمت کی جوش مارتی آندھیوں اور بدبختیوں کی بسات کھولتے توفانوں اور اندھے موسموں کے بے روک بگولوں کی طرح حملہ ور ہوئے تھے دونوں لشکر بری طرح ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے شروع میں راجہ مان سنگھ کا وہی لشکر عمر خان سے ٹکرائے تھا جو جاگ کر پہرہ دے رہا تھا پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس میں دوسرے لشکری بھی شامل ہونا شروع ہو گئے تھے اس لیے کہ عمر خان کی تقبیروں سے راجہ مان سنگھ کے لشکر میں ایک حل چل برپا ہو گئی تھی شاید عمر خان نے یہ سوچ سمجھ کر ہی تقبیریں بلند کی تھی کہ ایسا کر کے شاید وہ راجہ مان سنگھ کے پورے کے پورے لشکر کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا شاید اس کا مقصد یہ تھا کہ راجہ مان سنگھ کا پورا لشکر سمٹ کر اس کی طرف بڑے اور اسے ٹکرانے کی کوشش کرے چنانچہ عمر خان کی چال صحیح ثابت ہوئی پہلے تو اس سے وہ لشکر ٹکر آیا جو جاگ کر پہرہ دے رہا تھا اور اس پر اچانک حمل آور ہو کر ان میں سے اکثر کو عمر خان نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اب ایک طرح سے سارے لشکری مسلح ہو کر تقریباً بھاگتے ہوئے اس سمت بڑھنے لگے تھے جس سمت سے عمر خان نے حملوں کی ابتدا کی تھی بس یہی سے راجہ مان سنگھ کے لشکر کی بدبختی کی ابتدا ہو گئی جس وقت وہ سارے سمت سمت کر عمر خان کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اچانک پشت کی جانب سے بہاول دین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمدار ہوا چنانچہ بڑے خون خوارانہ انداز میں وہ عذیت بھرے اندھیاؤں میں زوال کے خد و خال درد بھرے انتقام کی دستکوں گلیوں تک کو ہولانک ویرانیوں اور منزلوں کی راہیں غبار آلود کرتے شکستوں کے دل شکن لمحات بھیگی ہواوں میں بھاگتی گہری رات میں منزلوں سے نہ آشنا کرتے جسموں روح کا روک بنتے ہولناک سفر اور بے وقار اور بے وقت کر کے بھور بناتے شوریدہ قرب اور پاؤں تک سے زمین ادھیڑ دینے والے بپھرے ساگروں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا عمر خان کی طرح بہاول دین کا یہ حملہ بھی بڑا ہولناک شدید اور جان لیوا تھا اب یہاں صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ عمر خان چونکہ پہلے حملہ آور ہوا تھا لہٰذا راجہ مان سنگھ کے لشکر کا لشکر یعنی اس کے پورے لشکری مقابلہ کرنے کے لیے عمر خان کی طرف لپکے تھے چنانچہ ان پر بہتر اور کاری ضرب لگانے کا موقع بہاول دین کو مل گیا چنانچہ وہ پشت کی جانب سے نمودار ہوا اور اس نے شدید حملہ کرتے ہوئے پہلے ہی چند لمحوں کے اندر راجہ مان سنگھ کے انگنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا راجہ مان سنگھ کے لشکری پہلے مطمئن تھے اس لئے کہ انہوں نے دیکھا چھوٹا سا ایک لشکر ان پر شب خون مارنے کے لیے آیا تھا اور انہیں امید تھی کہ اپنے انجام کے قریب ہوتی رات میں وہ حملہ آوروں کو ادھیڑ کر رکھ دیں گے اور ان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیں گے لیکن جب پشت کی جانب سے بہاول دین بھی ان پر حملہ آور ہوا تب ان کے عوثان خطا ہونا شروع ہو گئے تھے اس لئے کہ سامنے تو عمر خان کے حملہ آور ہونے سے ان کے لشکریوں کی لاشیں پھیلی ہی تھی اب جو انہوں نے پشت کی جانب مڑ کر دیکھا تو پشت کی جانبی دور تک ان کے لشکریوں کی لاشیں بہاول دین نے بخیرنا شروع کر دی تھی اور یہ صورتحال راجہ مانزنگ کے لشکریوں کے لیے بڑی شکستگی تاری کر دینے والی تھی دوسری طرف جب عمر خان کو خبر ہو گئی کہ پشت کی جانب سے بہاول دین بھی حملہ آور ہو چکا ہے تب اس نے ایک بار پھر زور انداز میں تقبیر پلند کی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دی تھی یہ تقبیر شاید بہاول دین کے لیے ضرب لگانے کا ایک اشارہ تھا چنانچہ اس نے بھی تقبیر بلند کرتے ہوئے پہلے کی نسبت اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی تھی اب راجہ مانزنگ کا لشکر چکی کے دو پاتوں میں پستے ہوئے بڑی تیزی سے اپنی کسرت کو قلت میں تبدیل کرتا چلا جا رہا تھا یہ صورتحال راجہ مانزنگ کے لشکریوں کے لیے بڑی حوصلہ شکن تھی جو جو وقت گزرتا جا رہا تھا ان کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی تھی اور جب انہوں نے اندازہ لگایا کہ سامنے اور پشت کی جانب سے حملہ آور بڑی تیزی سے ان کی تعداد کم کرتے چلے جا رہے ہیں تب وہ ختم ہوتی رات کی مدھم تاریکی میں اپنی جانے بچانے کے لیے جدر بھی کسی کا مو اٹھا بھاگ کھڑے ہوئے عمر خان اور بہاولدین نے کچھ دور تک بھاگتے لشکریوں کا تاقب کر کے ان کی تعداد مزید کم کی پھر وہ اس جگہ آئے جہاں راجہ بان سنگھ کے لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اس موقع پر عمر خان علی خان بہاولدین باقی چھوٹے بڑے سالار ایک جگہ جمع ہوئے اپنی دونوں کامیابیوں پر ایک دوسرے کو مبارک بات دی اس کے بعد زخمیوں کی دیکھ بال کرتے ہوئے وہ پھر ایک بار جمع ہوئے اس موقع پر عمر خان نے علی خان کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا علی خان اس وقت جو دستے تمہارے ماتحد کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ راجہ مان سنگھ اور ادھے پور کے رانا کے پڑاؤ سے جو کچھ حاصل ہوا ہے اسے سمیٹ کر سلطان بہلول لودی کی طرف چلے جاؤ راستے میں مبارس خان کو میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مجھ سے آمیلے میں راجہ پرتاب دیو کے لشکر کے پہلو کی طرف لگ بگ دو میل کے فاصلے پر رہوں گا میں اس وقت وہاں پہنچوں گا جس وقت میں یہ اندازہ لگاؤں گا کہ جنگ اب شروع ہونے والی ہے وہیں سے اٹھ کر میں پرتاب دیو کے لشکر پر ضرب لگاؤں گا اس طرح تم سامان لے کر سلطان کے پاس پہنچ جاؤ مبارس خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مجھ سے آمیلے گا میری طرف سے جا کر سلطان سے کہنا کہ ہمارے دونوں شبخون کامیاب رہے ہیں راجہ مان سنگھ اور ادھے پور کے رانہ کے لشکریوں کو ہم نے ادھےڑ کر رکھ دیا ہے ان کے لشکر میں بہت کم کو جانے بچا کر ادھر ادھر بھاگرے کا موقع ملا ہے اب وہ ہمارے لیے ضرر رسا نہیں رہے میری طرف سے جا کر سلطان کو یہ پیغام دینا کہ سورج تلو ہونے کے بعد وہ خود پرتاب دیو کے ساتھ جنگ کی ابتدا کر دے اور جب دونوں لشکر ٹکرائیں گے تو راجہ پرتاب دیو کے لشکر کے پہلو میں جہاں میں نے گھات لگا رکھی ہوگی وہاں سے اٹھ کر میں راجہ کے پہلو پر حملہ آور ہوں گا میرے ساتھ بہاول دین اور مبارس خان بھی ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ ہم تینوں پرتاب دیو کے لشکر کی ساری طاقت اور قوت کو پلٹ کر رکھ دیں گے اور اپنی فتح مندی اور کامیابی کو یقین ہی بنائیں گے واپس جا کر میری طرف سے سلطان سے یہ بھی کہنا کہ چونکہ مجھے پرتاب دیو کے لشکر پر حملہ آور ہونا ہے لہذا راجہ مان سنگ اور ادھ پور کے رانہ کے پڑاؤ سے مجھے جو کچھ ملا ہے اس میں سے میں نے ابھی تک اپنے لشکریوں کو کچھ نہیں دیا اس لئے کہ اس سامان سے ان لشکریوں کا حصہ زیادہ بنتا ہے یہ معاملہ میں پرتاب دیو کے ساتھ ٹکراؤ کے بعد سلطان سے مل کر تیہ کروں گا علی خان میرے بھائی میں چاہتا ہوں تم ابھی اور اسی وقت روانہ ہو جاؤ اور تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان کے پاس پہنچ جاؤ تم ایک کام اور کرو بائین طرف سے لمبا چکر کاٹ کر سلطان کی طرف چلے جاؤ تم میری طرف سے مبارس خان کو کوئی پیغام نہ دینا میں اپنا ایک مخبر مبارس خان کی طرف بھی جواتا ہوں وہ مبارس خان کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے اس کے لشکر سمیت میرے پاس لے آئے گا اس پر بہاولدین اور علی خان دونوں نے اتمنان کا اظہر کیا تھا پھر علی خان اپنے محافظ دستوں کے ساتھ سارے سامان اور بار برداری کے جانوروں کو لے کر وہاں سے کوچھ کر گیا تھا اس نے ایک لمبا کعوہ کاٹا تھا اور جس وقت دور مشرق میں سورج تلو ہونے کے لیے اپنا سرخ چہرہ زمین کو دکھا رہا تھا علی خان سارے سامان کے ساتھ اپنے پڑاؤں میں داخل ہوا سلطان بحلول لودی عیسیٰ خان قرم علی خان اور باقی سارے سالاروں نے شاندار انداز میں علی خان کا استقبال کیا اور جب علی خان نے ادھے پور کے رانہ اور راجہ مان سنگھ کے لشکر پر شب خون کی کامیابی کی تفصیل بتائی تب بحلول لودی اور باقی سارے سالاروں اور عمرہ کی خوشی اور تمانیت کی کوئی حد نہ تھی اس موقع پر بے پنہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بحلول لودی کہہ رہا تھا عمر خان تم نے جو کارہائے نمائع سر انجام دیئے ہیں انہیں میں سنہری حروف سے لکھوں گا میں فطرت کی گود میں بحر زخار کے نایاب موتیوں جیسی تیری وفاداری شب کے باگی اندھے جنگلوں میں رکشندہ جگنوں جیسی تیری جان نساری خوبوں کی وادیوں میں آنس کے تاکستانوں کی خوش نوائی اور خوش ادائی جیسی تیری جرت بندی دلوں پر دستک دیتے رنگوں کی سہرکاری میں بے خواہشوں کے انمول جہروں سی تیری جوا مرتی سماعتوں کو بے چین کر دینے والی خونی آہٹوں کی دستک جیسی تیری بے باقی لمحوں کے خونی بھمر میں دشمن کے خلاف رسوائی امیز حزیمت اور شکست کے ہولناک در خولتے تیری برہنہ بریدہ سربست رازوں کی سی تیری ہنرمندی کو سلام پیش کرتا ہوں اس کے بعد بحلول لودی نے اس سارے سامان کا جائزہ لیا جو علی خان لے کر آیا تھا اس موقع پر علی خان سلطان بحلول لودی کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم اس سامان کے سلسلے میں عمر خان کا ایک پیغام بھی ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ سارا سامان عدے پور کے رانہ اور گوالیار کے راجہ مان سنگھ کے لشکریوں سے حاصل ہوا ہے اور اس میں سے ابھی تک کسی لشکری کو کچھ نہیں دیا گیا علی خان کی ان الفاظ کے جواب میں سلطان بحلول لودی مسکر آیا کہنے لگا یہ سامان جس طرح آیا ہے ویسے کا ویسا ہی رہے گا یہ سارا سامان عمر خان کی موجودگی میں کھلے گا اس کے بعد سلطان بحلول لودی اپنے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کی صفحیں درست کرنے لگا تھا دوسری طرف لدر دیو اس کے ساتھ ہی سالار بھی اپنی صفحیں درست کر رہے تھے مالوہ کا راجہ پرتاب دیو اس وقت اپنے لشکر کے بالکل درمیانی حصے میں اپنے لشکریوں کے جذبات اور ایسا ساتھ کو اپار رہا تھا اس کے بعد جنگ کی ابتدا مالوہ کے راجہ کے لشکر کی طرف سے ہوئی اس لیے کہ ان کے مقابلے میں انہوں نے دیکھا بحلول لودی ایک چھوٹا سا لشکر لیے کھڑا تھا لہٰذا پرتاب دیو کے سالاروں نے سوچا کہ اس لشکر کو تو لمحوں کے اندر ڈھیر کر کے رکھ دیا جائے تاکہ آنے والے دور میں بحلول لودی پھر کوئی لشکر لے کر ان پر چڑھ نہ دھوڑے چنانچہ اپنے کام کی ابتدا کرتے ہوئے لدر دیو اور اس کے ساتھ ہی روز و شب کی ساتھوں میں سماعتوں کو موتل بسارتوں کو ناکارا دل کے آئینوں کو پتھر کرتے زہر برساتے عذابوں اور حیات کی بشارتوں کے اندر مجبوریاں تراشتے کہر کی طرح حملہ ورہ ہو گیا تھا دوسری طرف بحلول لودی بھی اپنے سالاروں کے ساتھ بڑے عجیب انداز میں حرکت میں آیا اور وہ بھی فطرت کے خواب نگر میں خودداری اور خود آگاہی کو اور صدیوں کے پرانے اسلوب کو خارزاروں سے اٹی حیات میں تبدیل کرتے زوال کی ردہ پھیلاتے بغولوں خوابوں کے ان گنت لمحوں کو خون میں بھگوتے آوارہ بغولوں اور وقت کے بیابانوں میں سختہ سختہ کڑوی داستانے بخیرتی فطرت کی بدترین تابکاری کی طرح حملہ ورہ ہو گیا تھا مالوہ کے نواہ میں دونوں لشکریوں کے اس طرح ٹکرانے سے بربادی کی اندھی ہوائیں کریا کریا سے سختی تحفظ کی فریاد ناچ اٹھی تھی بے قرار عذابوں کی اڑتی گرد بکھرتی دھنکی کالی گھٹاؤں کی طرح میدان جنگ میں پھیلنے لگی تھی سپنوں کی اڑتی دھول میں موت سے علجتے دائرے اور کائنات کے تاکتانوں میں راز کشائی کرتی روح تک کو جلسہ دینے والی حدت کی طرح ہر کوئی دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا تھوڑی دیر کے اس ٹکراؤں کے بعد پھر ایک انقلاب رونما ہوا ایک طرف سے عمر خان بہاول دین مبارس خان نمودار ہوئے قریب آ کر انہوں نے دشت و بیابان میں بھڑکتی بے زمیری کی کسافتوں بے قرار عذابوں کی اڑتی گرد بکھرتی دھنکی گھٹاؤں میں سپنوں کی اڑتی دھول موت سے علجتے دھاروں کائنات کے اسرار کی پردہ کچائی کر کے روح تک کو کھولا دینے والی حدت کی طرح ذمہ دارانہ انداز میں تقبیر بلند کی تھی اس کے بعد وہ پشت کی جانب سے راجہ پرتاب دیو کے لشکر پر سنسان فضاؤں میں خضان کے مرخز عظیم علمیے کھڑے کرتے بڑی تیزی سے نزول کرتے عذاب عظیم علمنا خوابوں کے سلسلوں میں دیدہ دل کے دریچے ویران کرتے تباہی اور بربادی پھیلاتے افقار کے حجوم قربتیں حسرتوں میں تبدیل کرتی کہہرمانیوں اور سمندر کی پنہائیوں سے اٹھتی جلا مار دینے والی تیز تابکاری کی طرح عمر خان اور اس کے ساتھ ہی راجہ پرتاب دیو کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے اس سے پہلے جس وقت راجہ پرتاب دیو اور اس کا سالار لدر دیو اکیلے بحلو لودی سے ٹکرا رہے تھے تو وہ بڑے مطمئن اور خوش تھے ان کی حالت بھی بہتر تھی اس لئے کہ ان کے لشکریوں میں ایک جوش اور ولولہ تھا کہ انہیں اپنے سے چھوٹے لشکر کے ساتھ پالا پڑا ہے لیکن جب ایک طرف سے اچانک عمر خان بہاولدین اور مبارس خان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ٹوٹ پڑے تب راجہ پرتاب دیو کے لشکر میں افراتفری اور بدنظمی پھیل گئی تھی جس سمت سے عمر خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا اس طرف سے راجہ کے لشکر کا دفاع کرنے والا کوئی سالار تھا ہی نہیں لہٰذا عمر خان نے پرتاب دیو کے لشکر کے ایک بڑے حصے کو تحیط تیک کر دیا تھا اور اس طرح عمر خان پرتاب دیو کے وسطی حصے کی طرح بڑا تھا اچانک ایک جگہ رک کر عمر خان اپنے سامنے دیکھنے لگا اس موقع پر اس کے چہرے پر ہلکا سا تبصم نمدار ہوا پھر اس نے گھوڑے کی ذین کے ساتھ بندی ہوئی اپنی کمند اتاری اسے درست کیا اسے تولہ کمند پھینکی اور پھر ایک دم اس نے اپنے گھوڑے کو پیچھے ہٹایا تھا کمند جا کر راجہ پرتاب دیو پر پھنسی تھی اور جب عمر خان نے اپنے گھوڑے کو پیچھے ہٹایا تو پرتاب دیو اپنے گھوڑے سے نیچے گر پڑا تھا پرتاب دیو کے گھوڑے سے گرتے ہی اس کے لشکریوں کے اندر ایک افرہ تفری پھیل گئی تھی اس موقع پر چاروں طرف سے مسلمان لشکری بھی چڑھ آئے تھے اس موقع پر ایک مسلمان لشکری نے اپنی تلوار بلند کر کے پرتاب دیو کی گردن کاٹنا چاہی پر ڈانٹنے کے انداز میں عمر خان نے جب اسے منع کیا تب وہ رک گیا عمر خان آگے بڑھا پرتاب دیو کے گلے سے اپنی کمند اتاری پھر ایک چھوٹے سالار اور دو لشکریوں کو اپنے پاس بلائیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا یہ مالوہ کراچہ پرتاب دیو ہے اس سے میرے خیمے میں لے جاؤ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں پرتاب دیو کو پکڑ کر وہاں سے ہٹ گئے تھے پرتاب دیو کے گھوڑے سے گرنے کے باعث چونکہ اس کے لشکر میں افرا تفری پھیل گئی تھی پرتاب دیو کے لشکری یہ سمجھنے لگے تھے کہ پرتاب دیو گھوڑے سے گر کر مر گیا ہے لہٰذا اس کے لشکری بھاگ کھڑے ہوئے مسلمان لشکریوں نے ان کا تاقب کر کے ان کی تعداد مزید کم کی اور اسی تاقب میں مالوہ کا سینہ پتی لدر دیو بھی مارا گیا بہت سے لشکری بھاگ دوڑ کر کے شہر میں داخل ہوئے اور شہر کے دروازے بند کر لئے گئے اس جنگ میں پرتاب دیو کے دونوں بیٹے نرسنگ اور رائے بھیم بھی شامل تھے اور وہ بھی اپنی جانے بچا کر شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے دونوں بھائی گبرائے گبرائے سہمے سہمے جب راج محل میں داخل ہوئے تب ان کی سوتیلی ماں مندوری دونوں بہنوں کرن دیو اور کمپل دیوی نے راج محل کے سہن ہی میں ان کا استقبال کیا ان کی حالت دیکھتے ہوئے سب پریشان ہو گئی تھی یہاں تک کہ کرن دیوی نے پوچھ لیا میرے بھائیو خیریت تو ہے تم دونوں کا اس طرح آنا کسی علت کے بغیر نہیں ہے اس پر نرسنگ گولا اور کہنے لگا میری بہن تیرا کہنا درست ہے ہمیں شکست ہوئی ہے اور ہمارے باپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ الفاظ سن کر مندوری نے راج محل کی دیوار کا سہارا لے لیا تھا اور اکھڑی آواز میں کہنے لگی یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں درست کہہ رہا ہوں پتا جی کو گرفتار کر لیا گیا ہے کس نے گرفتار کیا ہے کرن دیوی نے بڑے گوھر سے اپنے بھائی نرسنگ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا جواب میں نرسنگ کہنے لگا جنگ کے دوران مسلمانوں کے سالہ رمر خان نے پتا جی پر کمند پھینک کر انہیں گھوڑے سے گرا دیا اور یوں پتا جی کو گرفتار کر لیا گیا یہاں تک کہنے کے بعد نرسنگ رکا تب خدشات کا اظہار کرتے ہوئے مندوری کہنے لگی انہوں نے انہیں کہیں موت کے گھاٹ نہ اتار دیا ہو نرسنگ نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہے جس وقت پتا جی اپنے گھوڑے سے گرے تھے میں اور رائے بھیم قریب ہی تھے اس موقع پر ایک لشکری نے آگے بڑھ کر پتا جی کی گردن کار دینی چاہی لیکن عمر خان قریب ہی کھڑا تھا لہٰذا اس نے ڈانٹنے کے انداز میں اپنے اس لشکری کو ایسا کرنے سے منع کر دیا اور عمر خان کے حکم پر اس کے تین مسلح جوان پتا جی کو پکڑ کر اس کے خیمے میں لے گئے تھے کچھ دیر گہری اور کارٹ کھانے والی خاموشی تاری رہی یہاں تک کہ اس خاموشی کو راج کماری کرن دیوی نے توڑا اپنے بڑے بھائی نرسنگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی بھائی میرے ساتھ مسلمانوں کے پڑاؤ میں چلو مجھے امید ہے میں پتا جی کو رہا کرانے میں کامیاب ہو جاؤں گی کرن دیوی کے ان الفاظ پر نرسنگ اور رائے بھیم دونوں چونکے تھے یہاں تک کہ کرن دیوی پھر بول اٹھی میں مزاق نہیں کر رہی سنجیتہ ہوں بھائی اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤگے تو میں آکیری شہر سے نکل کر مسلمانوں کے پڑاؤ کا روک کروں گی اور آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اپنے پتا جی کو رہا کرانے میں کامیاب ہو جاؤں گی اس موقع پر نرسنگ نے خدشات بھرے انداز میں اپنی بہن کرن دیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اگر ہم دونوں بہن بھائی اس حالت میں مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوتے ہیں اور مسلمانوں نے اگر ہم دونوں کی گردنیں کاٹ دیں تب نہیں مسلمان ہمیں کچھ نہیں کہیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں جانتی ہوں مسلمان عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے آپ میرے ساتھ چلیں پھر دیکھیں میں پتا جی کو کیسے رہا کراتی ہوں نرسنگ اس پر تیار ہو گیا تھا چنانچہ رائے بہم کمپل دیوی اور مندوری دونوں راج محل ہی میں رہے نرسنگ اور کرن دیوی دونوں شہر سے نکل کر سلطان بحلول لودی کے پڑاؤ کی طرف گئے تھے پڑاؤ کے قریب ہی ایک لشکری نے جب انہیں روکا تب اس لشکری کو مخاطب کرتے ہوئے کرن دیوی بول اٹھی بھائی ہماری راہ نہ روکنا میں مالوہ کی راج کماری کرن دیوی ہوں تمہاری مہربانی میری اپنے سالار عمر خان کے خیمے تک رہنمائی کر دو میں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں ان سے ملنا چاہتی ہوں اس پر وہ لشکری حرکت میں آیا دونوں کو ساتھ لے کر عمر خان کے خیمے کی طرف ہو لیا تھا جب وہ خیمے کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا خیمے کے اطراف میں کڑا پہرہ لگا ہوا تھا ایک پہرے دار کے پاس دونوں بہن بھائی رکے اور اس سے مخاطب کر کے کرن دیوی کہنے لگی میں مالوہ کے راجہ پرتاب دیو کی راج کماری کرن دیوی ہوں میرے ساتھ یہ میرے بھائی ہے ہم ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں آپ کے سالار عمر خان سے ملنا چاہتے ہیں اس موقع پر ہلکا سا تبصم اس پہرے دار کے چہرے پر نمدار ہوا اور کہنے لگا میں جانتا ہوں تم دونوں بہن بھائی کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہو کیونکہ خیمے کے اندر تم دونوں کا باپ پرتاب دیو ہے پر سنو جنگ کے بعد امیر عمر خان ابھی اپنے خیمے کی طرف نہیں آئے اگر آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر رک جائیں جو ہی وہ آتے ہیں ان سے گفتگو کر لیں ان کی گیر موجودگی میں ہم تم دونوں کو خیمے کے اندر نہیں جانے دے سکتے کرن دیوی نے اس کا شکریہ آدھا کیا دونوں بہن بھائی کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک طرف سے عمر خان آتا دکھائی دیا ان دونوں کے قریب آ کر رکا اور حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اگر میں گلتی پر نہیں اور میرا حافظہ درست ہے تو پھر تم دونوں بہن بھائی کرن دیوی اور نرسنگ ہو اور یقین ان تم دونوں اپنے باپ پرتاب دیو کے لیے آئے ہوگے نرسنگ کی بجائے عمر خان کو مخاطب کر کے کرن دیوی کہنے لگی امیر آپ کا اندازہ درست ہے پر کیا آپ اپنے خیمے سے باہر ہی باہر گفتگو کر کے ہمیں فارغ کر دیں گے آپ اپنے خیمے میں لے کر نہیں جائیں گے ہم آپ کے لیے نقصان کا باعث تو نہیں بن سکتے عمر خان مسکر آیا اپنے خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا ان دونوں کو اپنے پیچھے پیچھے آنے کے لیے کہا وہ دونوں جب عمر خان کے پیچھے پیچھے خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا خیمے کے وسط میں ان کا باپ پرتاب دیو بیٹھا ہوا تھا دونوں بہن بھائی آگے بڑھ کر پرجوش انداز میں پرتاب دیو سے ملے اس کے بعد وہ نشستوں پر بیٹھ گئے تب کیرن دیوی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی عمر خان نے اسے مخاطب کر لیا اب بولو تم دونوں بہن بھائی کیا کہنا چاہتے ہو اس پر کرن دیوی فوراں بول اٹھی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے میرے باپ پر کمند پھینک کر انہیں گرفتار کیا ہے ہمارے پتا جی کو گرفتار کرنے یا قید میں رکھنے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ ان کی گردن مارتے ہیں تب بھی اس میں آپ لوگوں کی کوئی بہتری کوئی فائدہ اور بھلائی نہیں ہے اگر آپ انہیں رہا کرتے ہیں تو ہم لوگ ہمیشہ کے لیے سلطان کے متی اور فرما بردار بن کر رہیں گے کرن دیوی جب خاموش ہوئی تب اس کی طرف گوھر سے دیکھتے ہوئے عمر خان کہنے لگا پرتاب دیو کی راج کماری میں نے تمہارے پیتا جی کو گرفتار ضرور کیا ہے لیکن میں انہیں رہا کرنے کا مجاز نہیں ہوں ہمارا حکمران سلطان بحلول لوتی ہے میں صرف ایک سالار ہوں اور میری یہ حیثیت اور اقتدار نہیں کہ میں گرفتار ہونے والی کسی اہم شخصیت کو اپنے طور پر رہا کر دوں یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان تھوڑی دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا پھر پرتاب دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا محترم پرتاب دیو جہاں تک میرا خیال ہے سلطان اب مالوہ شہر پر حمل آور ہوگا اور ہر صورت میں مالوہ کو فتح کر کے اس پر قبضہ کرے گا اس لئے کہ ماضی میں سلطان کو آپ سے متعلق بہت شکایات ملتی رہی ہیں کہ آپ گوالیار کے راجہ مان سنگھ اور ردیپور کے رانہ کے ساتھ مل کر دہلی کی سلطنت کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں اس بنا پر یہ بات تو تہشدہ ہے کہ مالوہ کے راجہ کی حیثے سے سلطان آپ کو بحال نہیں کرے گا اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ایسا ہو تو آپ کیا چاہتے ہیں عمر خان کی ان الفاظ کے جواب میں پرتاب دیو نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا عمر خان سب سے پہلے میں تمہارا شکریہ دا کرتا ہوں جب سے میں گرفتار ہوا ہوں تم میرے پاس تھے میں میں نہیں آئے جس وقت میں گھوڑے سے گرا تھا تو تمہارے لشکری نے تلوار بلند کر کے مجھ پر گرانا چاہی اور میرا خاتمہ کرنا چاہا لیکن تم نے اسے روک کر مجھے مرنے سے بچایا اس کے لئے میں تمہارا ممنون تمہارا شکر گزار رہوں گا عمر خان میں اب مالوہ کا حکمران نہیں رہنا چاہتا حکمرانی سے میرا جی بھر گیا ہے مالوہ سے دور بھمی گاؤں نام کا چھوٹا شہر ہے اس کے اردگرد جتنے قصبے ہیں وہ ایک طرح سے میری ذاتی جاگیر ہیں میرے عزیز اگر تم سلطان بحلو لودی سے میری رہائی کی بات کرنا ہی چاہتے ہو تو میں پیشکش کرتا ہوں مجھے اپنے اہل خانہ عزیز و اقارب و راج محل کے کارندوں کے ساتھ بھمی گاؤں میں رہنے کی اجازت دے دی جائے مالوہ پر سلطان قبضہ کر لے اس کے علاوہ میں یہ بھی خواہش کروں گا کہ سلطان بحلو لودی میرے بیٹے نرسنگ کو اپنے لشکر میں شامل کرے اس طرح میرا بیٹا سلطان کے قریب رہے گا اور ہمارے تعلقات مہتر اور درست رہیں گے اور کوئی ہمارے تعلقات میں رکھنا اندازی نہیں کر پائے گا اگر سلطان میری اس خواہش کو قبول کر لے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے کچھ نہیں کھویا میرا بیٹا نرسنگ دہلی میں ایک شاندار حویلی خریدے گا اسی میں رہائش رکھے گا اس کی منگنی میں نے گوالیار کے راجہ مان سنگ کی راج کماری سلون دیوی سے کر رکھی ہے اب میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ نرسنگ اور سلون دیوی کی شادی کا احتمام کر دیا جائے اور اگر سلطان مان جائے نرسنگ کو اپنے لشکر میں شامل کر لے تو پھر نرسنگ اپنی بیوی سلون دیوی کے ساتھ دہلی میں رہ لے گا یہاں تک کہنے کے بعد پرتاب دیو جب خاموش ہوا تب عمر خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا آپ تینوں یہی بیٹھیں میں اس سلسلے میں سلطان کے پاس جاتا ہوں اور اس موضوع پر سلطان سے گفتگو کرتا ہوں اور واپس آ کر آپ سے بات کرتا ہوں کہ کیا فیصلہ ہوا ہے عمر خان کی انہیں الفاظ پر پرتاب دیو نرسنگ اور کرن دیوی تینوں خوش ہو گئے تھے اس کے ساتھ ہی عمر خان خیمے سے نکل گیا تھا کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ عمر خان دوبارہ اپنے خیمے میں داخل ہوا کرن دیوی نرسنگ اور پرتاب دیو تینوں بیڑی بیچینی سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے جس نشست سے عمر خان اٹھا تھا اسی نشست پر بیٹھ گیا پھر پرتاب دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا آپ کو آپ کی جاگیر بھومی گاؤں میں رہنے کی اجازت ہے سلطان مالوہ کو اپنی سلطنت میں شامل کرے گا آپ کے بیٹے نرسنگ کو بھی لشکر میں شامل کرے گا اور نرسنگ کو اجازت ہوگی کہ دہلی میں کوئی مناسب حویلی خرید کر وہاں رہائش اختیار کر لے عمر خان کے ان الفاظ پر تینوں خوش ہو گئے تھے یہاں تک کہ پرتاب دیو بے پنہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا اگر یہ معاملہ ہے تو پھر میرے لیے اب کیا حکم ہے ہلکا سا تبسم اس موقع پر عمر خان کے چہرے پر نمدار ہوا اور کہنے لگا میں نے اپنے ایک چھوٹے سالار کو بلایا ہے وہ اپنے ساتھ کچھ مسلح جوان بھی لے کر آئے گا اور اپنے ساتھ آپ کو مالوہ شہر لے جائے گا میں نے آپ کے بیٹے نرسنگ کی شادی سے متعلق بات بھی کی ہے اور سلطان کو اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ آپ مالوہ میں چند دن قیام کر سکتے ہیں اس قیام کے دوران آپ نرسنگ کی شادی کا احتمام کر سکتے ہیں اس کے بعد نرسنگ اپنی بیوی کو لے کر دہلی جا سکتا ہے اس لئے کہ آج سے یہ ہمارے لشکر کا ایک حصہ ہے یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان جب رکا تب پرتاب دیو بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا عمر خان یہ آپ کی ہم پر دوسری مہربانی اور احسان ہے نرسنگ کی شادی کے بعد پہلے تو ہم سب دہلی جائیں گے وہاں امدہ حویلی خرید کر چند دن ہم بھی وہاں ٹھہریں گے اس کے بعد نرسنگ اپنی بیوی کے ساتھ وہی رہے گا ہم اپنی جاگیر بھمی گاؤں کی طرف روانہ ہو جائیں گے جواب میں عمر خان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ دروازے پر ایک چھوٹا سالار اور چند مسلح جوان نمودار ہوئے اس سالار کو مخاطب کر کے عمر خان کہنے لگا ان تینوں کو باحفاظت مالوہ شہر میں پہنچا کر آؤ اس کے ساتھ ہی پرتاب دیو نرسنگ اور کرن دیوی عمر خان کے کہنے پر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس سالار کے ساتھ وہ مالوہ کی طرف چلے گئے تھے مالوہ میں پرتاب دیو نے چند دن قیام کیا اس وقت تک سلطان بحلول لودی اپنے لشکر کو لے کر دہلی جا چکا تھا اس قیام کے دوران پرتاب دیو نے نرسنگ کی شادی راجہ مان سنگ کی راج کماری سلون دیوی سے کر دی اس کے بعد پرتاب دیو پہلے اپنے سارے رشتداروں اور عزیزوں اقارب اور کارندوں کو لے کر بھمی گاؤں گیا وہاں اپنے سارے عزیزوں اقارب کو بسایا پھر خود اپنی پتنی مندوری دونوں بیٹوں نرسنگ رائے بھیم راج کماریوں کیرن دیوی اور کمپل دیوی کو لے کر وہ دہلی کی طرف چلا گیا تھا دہلی میں پرتاب دیو نے ایک امدہ حویلی اپنی رہائش کے لیے خریدی اس لیے کہ اس کا بیٹا نرسنگ چونکہ سلطان بحلول لودی کے لشکر میں شامل ہو چکا تھا لہٰذا پرتاب دیو نے اپنے بیٹے کی رہائش کے لیے ایک امدہ حویلی خرید لی تھی مورخین اس بات کی تفصیل کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں کہ مالوہ کے راج پرتاب دیو کا بیٹا نرسنگ سلطان بحلول لودی کے لشکر میں شامل ہوا تھا پرتاب دیو کا بیٹا نرسنگ ایک روز دہلی کی اپنی نئی حویلی میں داخل ہوا اس وقت پرتاب دیو اس کی دونوں بیٹیاں کرن دیوی کمپل دیوی اور چھوٹا بیٹا رائے بھیم حویلی کے پچھلے حصے میں جو باغ تھا اس کی دیکھ بال کر رہے تھے کہ نرسنگ سیدھا ان کی طرف گیا ادھر ادھر دیکھا اس وقت ان کی ماں مندوری شاید حویلی کے اندرونی حصے کی طرف تھی جس وقت نرسنگ جستجو برے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اس وقت حسین اور خوبصورت کرن دیوی اپنے بھائی نرسنگ کو مخاطب کر کے کہنے لگی لگتا ہے تم کچھ کہنا چاہتے ہو اور جو کچھ کہنا چاہتے ہو اس کے لیے مناسب ماحول کی تعلاش میں ہو کرن دیوی کی ان الفاظ سے نرسنگ نے خاموش اتفاق کیا تھا پھر اپنے باپ پرتاب دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا پتا جی میں ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس گفتگو کے لیے مجھے علیدی کی چاہیے تھی اور میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ماتا یہاں نہیں ہے شاید وہ اندرونی حصے میں ہے پرتاب دیو نے رازدارانہ انداز میں اپنے بیٹے نرسنگ کو مخاطب کیا کہو بیٹے کیا بات ہے نرسنگ نے پھر ایک بار حویلی کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا پتا جی مجھے سلطان بحلول لودی نے اپنے لشکر کے اس حصے میں شامل کیا ہے جو حصہ عموماً اس کے سالار عمر خان کی کمانداری میں رہتا ہے لشکر میں شامل ہونے کے بعد میں عمر خان سے بھی مل چکا ہوں بابا وہ بہت اچھا آدمی ہے یہاں تک کہتے کہتے نرسنگ کو رک جانا پڑا اس لئے کہ بیچ میں کرن دیوی بول اٹھی اور کہنے لگی اس میں کیا شک ہیں اس نے اپنے تین عامال سے مجھے ایسا متاثر کیا ہے کہ اس کے اس احسان کو میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتی کرن دیوی کی ان الفاظ کے جواب میں سب اس کی طرف گور سے دیکھنے لگے تھے یہاں تک کہ کرن دیوی پھر بول اٹھی اس کا ہم پر یا آپ یہ کہلیں مجھ اکیلی پر یہ احسان ہے کہ جس وقت چتر سال کے ساتھ اس کا انفرادی مقابلہ ہوا تھا اور چتر سال اس سے ہار گیا تھا چاہیے تو یہ تھا کہ عمر خان میدان ہی میں چتر سال کی گردن کار دیتا لیکن اس نے میری عزت افضائی کی اور چتر سال کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ چونکہ راجہ پرتاب دیو کی راجگماری کرن دیوی کا منگیتر ہے لہٰذا میں تجھے قتل نہیں کرتا اور میں پرتاب دیو کی راجگماری کرن دیوی کیوں شادی سے پہلے بیوہ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا پیتا جی یہ بہت بڑے الفاظ ہیں جن کی قیمت نہیں چکائی جا سکتی ایسا رویہ اکتیار کر کے عمر خان نے گویا میری حد سے زیادہ عزت افضائی کی ہے پیتا جی اس کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ جس وقت اس نے کمند پھینک کر آپ کو اپنے گھوڑے سے گرا دیا تھا اور سلطان بحلول لودی کے ایک لشکری نے آگے بڑھ کر آپ پر تلوار گرانا چاہی تو عمر خان نے ڈانٹ دینے والے انداز میں اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا اور آپ کو اپنے مسلح ساتھیوں کی نگرانی میں اپنے خیمے کی طرح بھیج دیا تھا بابا اس نے آپ کو کمند پھینک کر گھوڑے سے گراتے ہوئے ایک طرح سے اپنے لشکر کو کامیابی سے ہم کنار کیا تھا اور یہ اس کی بہترین جنگی چال اور ہنرمندی تھی آپ کو نقصان نہ پہنچا کر اپنے خیمے میں بھیج کر عمر خان نے ہم پر دوسرا احسان کیا تھا پتہ جی اس کا ہم پر تیسرا احسان یہ ہے کہ جب میں اور بھائی نرسنگ اس کے پاس گئے اس نے ہمارے عزت افضائی کی اور سلطان بحلول لودی سے بات کر کے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو بھمی گاؤں کی جاگیر دلوا دی جس میں ہم مستقبل میں پر امن طور پر رہ سکتے ہیں بابا اگر وہ ایسا نہ کرتا تو حالات یقینا ہمارے لیے بدترین ہوتے گو مالوہ شہر پر سلطان بحلول لودی کا قبضہ ہو چکا ہے لیکن ہمیں اس قبضے کا کوئی دکھ اور افسوس نہیں ہے بھمی گاؤں کی جو ہمیں اپنی جاگیر مل گئی ہے میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے وہی کافی ہے یہاں تک کہنے کے بعد کرن دیوی جب خاموش ہوئی تو نر سنگ دوبارہ اپنے باپ پر تاب دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بابا جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا کہنا سکا اس لئے کے بیچ میں میری بہن کرن دیوی بول اٹھی تھی کرن دیوی نے جو باتیں کی ہیں حقیقت پر مبنی ہیں اس کے ہم پر واقعی حسانات ہیں اب کیونکہ میرا اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے تو میں نے جانا ہے کہ وہ ایک بڑا نایاب اور ہمدرد انسان ہے پتا جی یہ عمر خان اس کے بہت سے ساتھی منگول ہیں یہ دور دراز کی سرزمینوں سے بھاگ کر یہاں سلطان بحلو لودی کے لشکر میں شامل ہو چکے ہیں گون کا کوئی آگے پیچھے نہیں اور یہ اپنی زندگی کے دن مستقر ہی میں گزارتے ہیں اس کے باوجود بابا میں یہ کہوں گا کہ عمر خان جیسا اچھا نیک اور نرم رو شخص نہیں ملے گا بابا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جبکہ مجھے لشکر میں شامل کر لیا گیا ہے میری حیثیت چھوٹے سالار کی ہے اور مجھے اس لشکر میں رکھا گیا ہے جو لشکر عمر خان کی کمانداری میں کام کرتا ہے تو بابا میری خواہش ہے کہ کسی روز عمر خان علی خان بہاولدین اور مبارس خان چاروں کی اپنی حویلی میں شاندار دعوت کروں اس لئے کہ باقی سالار بھی عمر خان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اب ان سے میرے تعلقات بڑے گہرے ہو چکے ہیں پرتاب دیو کے بولنے سے پہلے ہی اس بار پھر کرن دیوی بول اٹھی بھائی اگر آپ عمر خان اور اس کے ساتھیوں کی دعوت کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر خوشی کا اور کیا مقام ہو سکتا ہے کرن دیوی کے خاموش ہونے پر نرسنگ پھر فکر مندی میں کہنے لگا پتا جی اس سلسلے میں مجھے ایک خدشہ بھی لاحق ہے مجھے ڈر ہے کہ اگر میں عمر خان اور اس کے ساتھیوں کو دعوت پر بلاتا ہوں تو کہیں ماتا ان کے خانے میں زہر نہ ڈال دے آپ جانتے ہیں ماتا نے ایک بار کھل کر کہا تھا کہ اگر کسی بھی طرح عمر خان جیر نہ ہو سکا تو پھر اس کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ زہر خورانی سے کام لے گی نرسنگ کی ان الفاظ پر کرن دیوی کا رنگ گصے میں سرخ ہو گیا تھا پرتاب دیو رائے بھیم اور کمپل دیوی بھی برا محسوس کر رہے تھے یہاں تک کہ کرن دیوی نے بے پناہ گصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا ماتا نے اگر ایسا کرنے کی کوشش کی تو جو زہر وہ عمر خان کو دے گی اس زہر سے پہلے خود مندوری کو مستفید ہونا پڑے گا بھائی آپ مطمئن رہیں آپ جائیں جب اور جس وقت چاہیں عمر خان اور اس کے ساتھیوں کی دعوت کر سکتے ہیں ان کے خانے کا احتمام میں اور کمپل دونوں کریں گے ماتا کو نزدیک نہیں آنے دیں گے پھر میں دیکھوں گی کہ ماتا کیسے ان کے خلاف قدم اٹھاتی ہے اس پر نرسنگ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگا کرن دیوی میری بہن تو نے اپنی گفتگو سے میرا دل خوش کر دیا ہے اب کوئی مناسب موقع جان کر میں اس سلسلے میں عمر خان سے بات کروں گا اور اسے دعوت دوں گا مجھے امید ہے وہ میری دعوت بھی قبول کر لے گا لیکن اس کے لیے چند ہفتے لگ سکتے ہیں نرسنگ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بڑی بیچینی اور بیتابی میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کرن دیوی نے پوچھ لیا تھا بھائی ایسا کیوں کیا عمر خان اور اس کے ساتھی دہلی شہر سے باہر ہیں یا کوئی مہم درپیش ہے جواب میں لمبا سانس لینے کے بعد نرسنگ کہنے لگا میری بہن تیرہ اندازہ کسی قدر درست ہے دو ایک روز تک دو آبا کی طرف ایک لچکر کوچھ کرنے والا ہے اس لچکر کے کوچھ کا فیصلہ بھی سلطان لودی نے کر دیا ہوگا ہے گنگا اور جمنہ کے درمیانی حصے میں ابھی تک کچھ باگیوں اور مخالف قوتوں کا راج ہے سلطان بہلو لودی نے فیصلہ کیا ہے کہ دو آبا کے علاقے پر اپنی گریفت کرے گا اور اس سے اپنی مملکت میں شامل کر لے گا اس کے لئے لچکر کا تعیون بھی کیا جا چکا ہے اور اس لچکر کا کماندار حسب سابق عمر خان کو ہی بنایا گیا ہے اس کے تینوں ساتھی علی خان بہاول دین اور مبارس خان اس کے ساتھ رکھے گئے ہیں اس کی بیوی سلونت دیوی نکلی اور اس طرف آئی جہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے سلونت دیوی آگے بیٹھ کر کرن دیوی کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی تھی اس موقع پر سلونت دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کرن دیوی کہنے لگی سلونت تم یہاں نہیں تھی لہٰذا تمہاری گیر موجودگی میں ہم نے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کی چنانچہ کرن نے جلدی جلدی اس گفتگو کی تفصیل سلونت سے کہہ دی تھی اس پر سلونت اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی میں کسی کو زہر دینے کے سخت خلاف ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے عمر خان نے اگر ماضی میں ہمارے علاوہ عودے پور اور مالوہ کے لشکریوں کو شکست دی ہے تو اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں سلطان بہلو لودی جس سمت بھی اسے ضرب لگانے کے لیے بھیجتا تھا اس سمت اس نے ضرب لگائی بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ عمر خان قابل تعریف ہے کہ اس نے جس سمت بھی رک کیا ساری کامیابیاں اور ساری کامرانیاں اس نے اپنے دامن میں سمیٹی بڑے سے بڑے لشکروں کو اس نے میڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہانک کر رکھ دیا جہاں تک اس کی دعوت کا تعلق ہے تو دعوت کی جانی چاہیے ماتا اس سلسلے میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی اگر اس نے کوشش کی تو میں اس کی پیش بندی بھی کروں گی سلوند دیوی کی یہ ساری گفت گزن کر کیرن اور کمپل ہی نہیں باقی سب لوگ بھی خوش ہو گئے تھے یہاں تک کہ کیرن سلوند دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی سلوند چند روز تک بھائی ایک مہم کے سلسلے میں دعاوہ کی طرف جانے والے ہیں اس موقع پر سلوند نے سوالیہ سے انداز میں اپنے قریب بیٹھے نرسنگ کی طرف دیکھا اور نرسنگ نے مسکراتے ہوئے جب اس بات میں گردن ہلائی تب سلوند بولی یہ مہم اگر دعاوہ کی طرف جاتی ہے تو لشکر کا سالار کون ہے لشکر کا سالار عمر خان ہے مسکر آ کر سلوند دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے نرسنگ نے کہا جواب میں سلوند دیوی نے کچھ سوچا پھر کہنے لگی اس مہم پر جو لشکر جائے گا تو لشکریوں کے اہل خانہ بھی یقینا ان کے ساتھ ہوں گے نرسنگ مسکراتے ہوئے کہنے لگا تمہارا اندازہ درست ہے لشکریوں کو اپنی بیویوں اور دوسرے لواحقین کو جسے وہ چاہیں اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اس کا مطلب ہے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی سلوند دیوی نے گھوڑ سے نرسنگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا سلوند دیوی کی ان الفاظ کا جواب نرسنگ دینا ہی چاہتا تھا کہ کرن دیوی بول اٹھی سلوند تم نے میرے دل کی بات کہی ہے اگر تم لشکر میں شامل ہوگی تو میں اور کمپل بھی تمہارے ساتھ جائیں گی اس طرح ہمیں دعابہ کا وہ علاقہ بھی دیکھنے کا موقع مل جائے گا کرن دیوی کی الفاظ کا جواب نرسنگ دینا ہی چاہتا تھا کہ اس موقع پر پرتاب دیو بول اٹھا بچو جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی گھوڑ سے سنو عمر خان کے ہم پر احسانات ہیں اگر وہ مجھ پر احسان نہ کرتا تو آج میں یہاں زندہ نہ ہوتا اس بنا پر اب مجھے اس کی زندگی بڑی عزیز ہے میرے بچو میں چاہتا ہوں کہ دعابہ کی طرف تم لوگوں کی روانگی سے قبل میں رائے بھیم اور مندوری تینوں بھمی گاؤں کی طرف چلے جائیں گے وہاں جا کر ہم نے اپنی جائداد کی بھی دیکھ بال کرنی ہے کرن اور کمپل اگر ہمارے ساتھ چلنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے اگر یہ یہاں دہلی میں قیام کرنا چاہیں تب بھی ان کی مرضی ہے یہاں تک کہتے کہتے پرتاب دیو کو رک جانا پڑا اس لیے کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کرن دیوی بول اٹھی تھی پتا جی جب تک بھائی نرسنگ دہلی میں قیام کرتے ہیں اس وقت تک میں اور کمپل دیوی بھمی گاؤں نہیں جائیں گی یہی دہلی میں ہی قیام کریں گی یہ بھی ممکن ہے کہ ہم دہلی میں مستقل رہائش اختیار کر لیں جواب میں پرتاب دیو مسکراتے ہوئے کہنے لگا تم دونوں بہنوں کو یہاں رہنے اور نرسنگ کے ساتھ لشکر میں شامل ہو کر دو آبا کی طرف جانے کی اجازت ہے میں مندوری اور رائے بھیم تینوں کل یہاں سے بھمی گاؤں کی طرف روانہ ہو جائیں گے میرے بچوں میں ایسا اس لیے چاہتا ہوں کہ اگر تم لوگ گمر خان اور اس کے ساتھیوں کی دعوت کرتے ہو اس دعوت پر میرا اندازہ ہے مندوری ضرور مو چڑھائے گی برا مانے گی اس بنا پر ہمارے گھر میں تلکھی ہوگی جگڑا اٹھے گا اور میں ایسا نہیں چاہتا میں نے اپنے من میں یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ اگر مجھے دہلی آنا ہوا تو میں اکیل آؤں گا مندوری وہی رہے گی کیونکہ اس کی وجہ سے تلکھیاں بڑھ سکتی ہیں مندوری کے علاوہ بہمارے گھر کا ہر فرد جس میں میری بیٹی سلون دیوی بھی شامل ہے عمر خان کی طرف سے اپنا دل صاف کر چکے ہیں عمر خان کی بڑی فراخ دیلی ہے کہ ہم نے ناحق اس پر ظلم کیا میرے بچوں مندوری عمر خان کے اس لیے قلاف ہے کہ عمر خان نے اس کے بھائی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا لیکن مندوری یہ نہیں سوچتی کہ اس کے بھائی کو قتل کیوں کیا گیا اس نے کیوں ایک لڑکی کو بے عبرو اور بے عزت کرنا چاہا ہم سب بھی بچیوں والے ہیں اور کوئی بھی یہ بات پسند نہیں کرے گا کیسا گناونا فیل کرے میں نے جو عمر خان کو زندان میں ڈالا تو وہ بھی مندوری کی وجہ سے تھا تھا کہ چیتا نہ چھوڑا جائے بلکہ راجہ مان سنگھ تو کئی بار مجھ سے یہ مانگ کر چکا تھا کہ عمر خان کو اس کے حوالے کر دیا جائے وہ اسے اپنے لشکریوں میں شامل کر لے گا اور اسے وہ کام لے گا جو اس سے پہلے کسی نے نہ لیا ہو لیکن اس وقت نہ میں جانتا تھا اور نہ مان سنگھ کو اس کی خبر تھی کہ عمر خان سلطان بحلو لودی کے چوٹی کے سالاروں میں سے ایک ہے اس بنا پر ہماری طرف سے عمر خان کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن عمر خان نے اس کا کیا جواب دیا جب جنگ کے دوران میں گرفتار ہوا اپنے گھوڑے سے گرا تو ایک لشکری نے جب مجھ پر تلوار برسانا چاہی تو گسے اور ڈانٹ دینے کے انداز میں عمر خان نے اسے منع کر دیا مجھے حفاظت کے ساتھ اپنے خیمے کی طرف روانہ کیا اور پھر سلطان بحلو لودی کے ساتھ میرا معاملہ اس نے بڑے احسن طریقے سے تیہ کیا اور میری بھمی گاؤں کی جو جاگیر ہے وہ میرے حوالے کرانے میں میری مدد کی پھر اسی کے کہنے پر نرسنگ کی یہ خواہش پوری ہوئی کہ اسے سلطان کے لشکر میں شامل کیا گیا اور اب ہم نے عمر خان کی احسانات ہی کی وجہ سے دہلی کے اندر یہ حویلی لے کر یہاں اپنی رہائش اکتیار کر لی ہے عمر خان کی وجہ سے ہمارے حالات درست اور مہتر ہوئے ہیں ورنہ جس طرح مالوہ کے نواح میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور میں اگر گرفتار ہوتا تو یقیناً میری گردن کاٹ دی جاتی اور میرے سارے لشکریوں کا قصہ پاک کر کے مالوہ کے اندر تباہی اور بربادی کا وہ کھیل کھیلا جاتا جو اس سے پہلے کبھی کسی نہ نہ دیکھا ہوتا لیکن مالوہ ویسے کا ویسا ہے گو وہ سلطان بحلولودی کی سلطنت میں شامل ہو چکا ہے لیکن وہاں کی ریایہ محفوظ ہے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا کسی کو ناجائز تنگ نہیں کیا گیا کسی کو لوٹا خسوٹا نہیں گیا نہ ہی کسی سے جبرن کچھ لیا گیا اس بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امدہ فیل ہے اور یہ سب کچھ عمر خان کی وجہ سے ہوا یہاں تک کہنے کے بعد پرتاف دیو جب خاموش ہوا تب نرسنگ کی بیوی سلون دیوی مسکراتے ہوئے بولوٹھی پتا جی آپ کا کہنا درست ہے جس وقت میرے پتا جی آپ کے ہاں سے نکل کر گوالیار کی طرف گئے تھے تو وہ اکثر اور بیشتر عمر خان کا ذکر کرتے تھے اور تاثب بھرے انداز میں کہا کرتے تھے کہ کاش عمر خان مجھے مل گیا ہوتا تو میں اسے اپنے لشکر میں شامل کر چکا ہوتا جب کئی مواقع پر عمر خان نے ہمارے لشکر کے علاوہ آپ کے لشکر اور عدیپور کے لشکریوں کو بھی بدترین شکست دی تب میرے باپ کی حالت اور زیادہ بری ہو گئی تھی اور وہ اکثر پشتاتے تھے کہ کیوں نہ انہوں نے اس وقت عمر خان کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا پتا جی عمر خان ایک نایاب شخص ہے ایسے شخص کو ضائع نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ ایسے شخص کی تو خدمات حاصل کرنی چاہیے اس سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اور پھر اس وقت ہم دہلی میں رہ رہے ہیں دہلی کا بچہ بچہ عمر خان کو پسند کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے لہٰذا ہمیں بھی عمر خان کی قدر کرنی چاہیے سلون دیوی کی اس گفتگو سے سارے خوش ہو گئے تھے پھر فیصلہ کن انداز میں پرتاب دیو کہنے لگا اب یہ آخری فیصلہ ہے کہ میں مندوری اور رائے بھیم کل یہاں سے بھوی گاؤں کی طرف روانہ ہو جائیں گے کرن دیوی کمپل اور سلون دیوی تم تینوں نرسنگ کے ساتھ لشکر میں شامل ہو سکتی ہو جہاں تک حویلی کا تعلق ہے تو حویلی میں جو ہمارے کارکون ہے وہ حویلی کی بہترین حفاظت کا سامان کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی پرتاب دیو اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا پھر اس کے کہنے پر سب باگ کے اس حصے سے اٹھ کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جا رہے تھے دوستو جن حضرات نے ابھی تک ڈیجیٹل اردو لائبریری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں شکریہ والسلام اللہ نگے بان